پاکستانی عوام فیل وقت مختلف مسائے میں فسائے دکھائی دیتے ہیں ان میں انتیاہی اہم مسائل بے رزگاری غربت اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے مہنگائی کا اثر عدویات پر بھی پڑا ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ناگوزی رہے مگر مہنگائی کے مارے شہری جائیں تو کہاں جائیں عدویات کی قیمتوں میں کچھ حرصے سے ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے لیکن دواساز کمپنیاں ملک میں تاریخ مہنگائی کی لہر کے باعث اضافے کو کم قرار دے رہی ہیں مختلف جان لیوہ امراض کی عدویات کی ادم دستیابی کی وجہ سے مریض سمگل شدد یا غیر ریجسٹرڈ عدویات کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں ایک جانب حکومت کا خیال ہے کہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ مقامی مارکٹ میں ان کی مصنوعی قلت کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرے گا تو دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام کو یہی قیمتوں میں اضافہ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا اور اچھ غریبہ کفوٹ کانی کپس لیازہ گورنمنٹ آندہ پی لے کی بھی مچے وقتے کے ریلیف ستے اور سسائی کیا دا ساتھ دو سو پرسند میڈیسن بڑھائیں گا اور ایک دو سو والا گڑا ہے وہ چھار سو مرسو نے اور ایک دار پیشن ننے اپر ایک داکرنا پرچھی ہے تیک اونا پرچھی ٹوٹل تین سے چھارہزار روپئی مارے گا ٹوٹل تین سے چھارہزار روپئی مارے گا ہے وہ بہت کانی کپس تو پائے گا ہے بنچ پنچ دانہ یا دس دانہ یا دس دانہ یا دس دانہ یا دس دانہ تک اکرانے لہا ریگولر شوکر والا مریضے آٹ والا مریضے ریگولر کنے رو مچہ سوونا میڈیسن ہے تینا وہ بھی اپر کانی کپساں کہ وہ بھی دس دس دینا تینا میڈیسن ہے دے رہا لیکن باز مہنگا یہ میڈیسن تو باز مہنگا خسند ہے مریض نارا کے اسسسٹنٹ لوائیکنگ کو ہم پریشان ہو کہ دارے نا مرکن اس انتہائی شدید مہنگائی والے دور میں دعا ہے کہ اللہ تعالی کسی غریب کو بیمار نہ کرے جس دن ہمارے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں گے اسی دن پاکستانی عوام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے رپورٹ مرتضی بلوچ وش نیوز خوزدار